اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو دے چینل اونلین لرننگ ٹوڈے وی لرن آباوٹ ڈا انسپائرنگ سائنس فور گریڈ سیون آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیسس آج ہم دیکھیں گے کی بیسس کیا ہوتی ہیں سبسٹانسیز ڈیٹ آر ان وارٹر سلوشن آر سلپری ٹو ٹو ٹچ وہ سبسٹانسیز جن کو وارٹر کے ساتھ مکس کیا جائے تو ان کی جو فاں میں وہ سلپری ہو جائے اور جن کا ٹیسٹ جو ہے وہ کروا ہو اور جن کو انڈیکیٹر کے طور پر جب یوز کیا جائے تو وہ ریٹ لیٹمس پیپر کو بلو میں کنورٹ کر دیں اور وہ سبسٹانسیز جو کہ ایسٹس کے ساتھ ریکٹ کر کے سالٹس بناتے ہیں ان سب سبسٹانسیز کو ہم کہتے ہیں بیسس بیسس جو ہیں ڈیفرنٹ میٹیریل سے اپٹین کی جاتی ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے میٹیریلز ہیں جن سے ہم بیسس اپٹین کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے امونیم ہائیڈروکسائیڈ امونیم ہائیڈروکسائیڈ جو ہے وہ ونڈو یا پھر گلاس کلینر کے لیے جو لیکویڈ یوز ہوتا ہے اس میں پائی جاتی ہے نیکسٹ اس مگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ مگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ ملک آف مگنیشیا میں پائی جاتی ہے کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ لائم وارٹر میں پائی جاتی ہے سوڈیم ہائیڈروکسائٹ سابن میں پائی جاتی ہے اور پروٹائشم ہائیڈروکسائٹ بھی سوپ سے حاصل کر سکتے ہیں جتنے بھی سوپس ہوتے ہیں سابن ہوتے ہیں ان کے اندر ایک کومن بیس پائی جاتی ہے جس کا نام ہے سوڈیم ہائیڈروکسائٹ ڈیفرنٹ ٹائپس آف بیسز بیسز کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں اگر ہم بیسز کو ان کی سٹریندھ یا پھر ایکشن کی لحاظ سے ڈیوائیڈ کریں تو بیسز کو ہم ٹو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں نمبر ون سٹرونگ بیسز اور نمبر ٹو ویک بیسز سٹرونگ بیسز میں ہمارے پاس شامل ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائٹ اور پروٹائشم ہائیڈروکسائٹ بوٹ آف دیز آر دا سٹرونگ بیسز جو سٹرونگ بیسز ہوتی ہے وہ کروزف ٹو دا سکین ہوتی ہے ہمارے سکین کو جلا دیتی ہیں کروزف کے لیے جو دوسرا لفز یوز ہوتا ہے وہ ہے کازٹک یہی ریزن ہے کہ ہم جتنی بھی سٹرونگ بیسز ہیں ان کو ہم کازٹک سوڈا یا پھر کازٹک پروٹیش بھی کہتے ہیں سیکنڈ ٹائپ آف بیسز اس ویک بیسز کیلشیم ہائیڈروکسائٹ میگنیشیم ہائیڈروکسائٹ اینڈ امونیم ہائیڈروکسائٹ آل آف دیز آر دا ویک بیسز اگر ہم بیسز کو سولو بیلیٹی ان وارٹر کے لحاظ سے ڈیوائیڈ کریں تو بیسز کی ٹو ٹائپس ہیں الکلیز اور نون الکلیز وہ بیسز جو کہ وارٹر میں ڈیزولف ہو جاتی ہیں سولوبل ہو جاتی ہیں ان بیسز کو ہم کہتے ہیں الکلیز فور اگزمپل سوڈیم ہائیڈروکسائٹ پوٹیشیم ہائیڈروکسائٹ اور بیریم ہائیڈروکسائٹ آل آف دیز آر الکلیز الکلیز وہ سبسٹینس ہے جب وہ وارٹر کے اندر ڈیزولف ہوتا ہے تو وہ ہائیڈروکسائٹ آئینس ریلیز کرتا ہے الکلی جو ہے وہ ایزا الکلی صفتہ بھی بےہیف کرتا ہے جب وہ وارٹر کے اندر ہوتا ہے جب وہ وارٹر سے باہر آئے گا تو وہ ایزا الکلی بےہیف نہیں کرے گا لیکن اس کے علاوہ کچھ ایسے سبسٹانسز ہوتے ہیں جو کہ پانی کے اندر پارشلی سلوبل ہوتے ہیں مطلب کمپلیٹلی سلوبل نہیں ہوتے یا پھر وہ بلکل ہی انسلوبل ہوتے ہیں وہ پانی کے اندر ڈزولف سلوبل نہیں ہو سکتے تو ایسی بیسز کو ہم کہتے ہیں نون الکلیز نون الکلیز میں ایکزیمپل ہے کیلشم ہائیڈروکسائیڈ میگنیشم ہائیڈروکسائیڈ اینڈ امونیم ہائیڈرو اکسائیڈ یہی ریزن ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی الکلیز ہیں وہ بیس تو ہو سکتی ہیں لیکن ساری بیسز الکلیز نہیں ہو سکتی اس کی ریزن یہ ہے کہ ساری بیسز الکلیز کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ساری بیسز جو ہے وہ وارٹر میں ڈیزولف نہیں ہو سکتی وہ وارٹر میں ڈیزولف ہوں گی تو وہ الکلیز ہوں گی اگر وہ وارٹر میں ڈیزولف نہیں ہو رہی تو وہ الکلیز نہیں ہو سکتی یہی ریزن ہے کہ ساری بیسز الکلیز نہیں ہو سکتی لیکن ساری الکلیز بیس ہو سکتی ہیں پروپٹیز آف بیسز اگر ہم بیسز کی پروپٹیز کو دیکھیں تو سب سے پہلے بیسز کی جو پروپٹی ہے بیٹر ہوتا ہے مطلب اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے اور اگر ہم اس کو ٹچ کریں تو وہ بلکل سوپی ٹچ دیتا ہے اور جو بیس ہے وہ ریڈ لیٹمس پیپل کو کنورٹ کر دیتی ہے بلو کلر میں بیس کی سیکنڈ پروپٹی یہ ہے کہ اگر ہم بیس کو فنوفتلین سلوشن کے ساتھ مکس کریں تو یہ فنوفتلین سلوشن کو پنگ کلر میں کنورٹ کر دیتی ہے بیس کی ایک اور پروپٹی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو میتھائل آرین سلوشن کے ساتھ کنورٹ کریں تو یہ میتھائل آرین سلوشن کو کنورٹ کر دیتی ہے یلو کلر میں جتنی بھی بیس ہوتی ہیں وہ کروزف ٹو سکین ہوتی ہیں مطلب جب وہ سکین کے ساتھ کونٹیکٹ میں آتی ہیں تو وہ سکین کو جلا دیتی ہیں اور بیس میں سے جو الیکٹر سیٹی ہے وہ کنڈکٹ ہو سکتی ہے مطلب بیس میں سے الیکٹر سیٹی پاس ہو سکتی ہے بیسس کی ایک اور پروپٹی یہ ہے کہ بیس ہمیشہ ایسٹس کے ساتھ رییکشن کرتی ہے اور رییکشن کرنے کے بعد بناتی ہے سالٹ اور واتر اس پروسس کو ہم کہتے ہیں نیوٹرلائزیشن ریکشن فور اگزمپل ایچ سی ایل ہمارے پاس ایسٹ ہے اور اس کے ساتھ جب بیس شامل ہوگی سوڈیوم ہائیڈروکسائیڈ ایک بیس ہے وہ ایچ سی ایل ایسٹ کے ساتھ مل کے سوڈیوم کلورائیڈ سالٹ بنائے گی پلاس واتر یوزز اوف بیسس اب ہم دیکھتے ہیں کہ بیسس کو ہم کہاں کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں بیسس ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ پروپیشنز آف سوپس میں بھی بیسس یوز ہو رہی ہیں اور ڈیفرنٹ کمپاؤنڈز کی پروپیشن میں بھی بیسس یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں اور ہاؤس ہولڈ ورکس میں بیسس یوز ہو رہی ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ بیس ہے اس کی کیا یوزز ہے اس کو ہم کہاں پہ یوز کر سکتے ہیں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا جو کومن نیم ہے وہ ہے کاؤزٹک سوڈا یہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ بیس ہے جس کو ہم انڈسٹریز میں اور لیبارٹریز میں یوز کرتے ہیں انڈسٹریز میں سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ جو ہے وہ برائن سلوشن کی الیکٹرو لائسس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کو ہم سوپس اور ڈیٹرجنٹ کی منفیکچرنگ میں یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ پیپر ریون ٹیکسٹائلز اور ڈیفرنٹ میڈیسنز بنانے میں بیس یوز ہو رہی ہے اور سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ ایزا لیب ریئیجنٹ بھی یوز ہوتی ہے نیکسٹ ایز ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ بھی ایک ایمپورٹنٹ بیس ہے جس کو ڈیفرنٹ انڈیسٹریز میں اور لیبارٹریز میں یوز کیا جاتا ہے ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ کو ہم انک یا پھر کوئی بھی کلر جو ریموور کے طور پر یوز کرتے ہیں اور ہاؤس ہولڈ کے جتنے آرٹیکلز ہوتے ہیں گھر میں استعمال کی جتنی بھی جاتے ہیں ان کو ساف کرنے کے لیے ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ کو ڈیفرنٹ طرح کے فیرٹرائزرز فور ایگزمپل ایمونیم نائٹریٹ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور نائلونز پلاسٹکس ڈائز ان سب چیزوں میں ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ یوز کیا جاتا ہے ایمونیم ہائیڈروکسائیڈ پلاس چلسیم ہائیڈوکسائد کلشون ہائیڈرکسائد کا جو کامل قیمان نام ہے وہ ہے سلیکڈ لائن کیلشون ہائیڈرکسائد کو ہم گھروں میں وایڈ واش کے لیے یوز کرتے ہیں اور کیلشون ہائیڈرکسائد ایک چیپ کوالیٹی سیمٹ ہے اس کے علاوہ ہم کیلشون ہائیڈرکسائد کو بلیچنگ پاورڈر بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس وائل کی جو ایسی ڈیٹی ہے اس کو ختم کرنے کیلئے بھی ہم کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کو یوس کرتے ہیں جب کسی بھی سوائل میں بہت زیادہ امونڈ میں کیمیکل فرٹلائزرز یوس کیے جائیں تو جو سوائل کی نیچر ہے وہ ایسیڈک ہو جاتی ہے اور ایسیڈک سوائل میں پلانٹس گرو نہیں کر سکتے اس لیے ضروری ہے کہ ایسی سوائل میں ہم سلیک لائم یا پھر کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کو مکس کریں کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کیا کرے گا کیلشیم ہائیڈروک سوائل کی ایسیڈیٹی ہے اس کو ختم کر دے گا تاکہ اس میں پلانٹس گرو کر سکیں آپ کو پتہ ہے کہ فیکٹریز میں سے جتنے بھی ویسٹیز نکالے جاتے ہیں ان کے اندر ایسیڈز ہوتے ہیں اگر یہ ویسٹیز ہم کسی بھی وارٹر میں فال کروائیں گے تو اس وارٹر میں جو ایکویٹک پلانٹس اور اینیملز ہوں گے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گئے اس لیے یہ ضروری ہے کہ فیکٹری میں سے جو ویسٹ نکالا جا رہا ہے اس کا ہم کیلشیم ہائیڈروک کیلشیم ہائیڈروکسائیڈ کیا کرے گا اس ویسٹ کی اندر جو ایسیڈ ہوگا اس کو نیوٹرلائز کر دے گا اور اس کے بعد ہم اس ویسٹ کو ایزی لی کسی بھی وارٹر بوڈیز میں ڈسپوز آف کر سکتے ہیں اس طرح سے ایکویٹک پلانٹس اور اینیملز کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا نیکسٹ ایز میگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ میگنیشیم ہائیڈروکسائیڈ کا کمرشل نیم ہے ملک آف میگنیشیا یہ ایک ایمپورٹنٹ اینٹ ایسیڈ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسیڈیڈی کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے جب بھی ہمارے سٹمک میں ایسیڈیڈی ہوتی ہے ڈیجیشن پروسس کے دوران تو اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم ملک آف میگنیشیا لیتے ہیں یہ اس ایسیڈیڈیڈی کو ختم کر دیت ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میجک انگ کیسے بنا سکتے ہیں میجک انگ ہم بیکنگ سوڈا سلوشن کے ذریعے بنا سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ایک وائٹ شیٹ لینی ہے اور بیکنگ سوڈا کی سلوشن سے اس کے اوپر لکھنا ہے تو جو بھی آپ اس کے اوپر لکھیں گے وہ نظر نہیں آئے گا پھر اس کے بعد آپ نے ایک چکندر لینا ہے اور اس کو اس پیچ کے اوپر رب کرنا ہے جیسی آپ چکندر کو اس پیچ کے اوپر رب کریں گے تو اس پیچ کے اوپر جو بھی لکھا ہوا ہوگا وہ ن میجک انک کی طور پر کام کر رہا ہے اور یہ میجک انک ہم نے بنائی ہے بیکنگ سوڈا سلوشن سے I hope students you have gained the concept of basis, different types of basis properties and uses of basis If you like my video kindly subscribe my channel Allah Hafiz